برطانیہ کے ایک انجنئر ہنری رائس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں فرانس کی مشہور ترین کار سے بہتر گاڑی بنا سکتا ہوں اس کے دعویٰ کی خبر جب چارلز رولز نامی جاگیردار کو ملی تو اس نے رائس کو یہ کام شروع کرنے کے لیے سرمایہ دینے کا وعدہ کر لیا اور یوں رائس کی محنت اور رولز کے پیسے سے انیس سو چار میں رولز رائس نامی کمپنی کی پہلی کار بنی اور آج قریباً سوا سو سال بعد بھی اس کمپنی کی کاریں دنیا میں امارت اور وقار کی علامت سمجھی جاتی ہیں آئیے آج ہم آپ کو اس شاندار کار کے بارے میں چند دلچسپ باتیں بتاتے ہیں انیس سو چار میں بننے والی پہلی رولز رائس کا انجن دس ہارس پاور کا تھا اور اسی لیے اس کار کا نام بھی رائس ٹین رکھا گیا تھا رولز رائس کار کے آگے لگے ہوئے اس نشان کا نام دسپیرٹ آف ایکسٹیسی ہے اور اس کا استعمال انیس سو گیارہ میں شروع کیا گیا تھا انیس سو اٹھانوے سے دو ہزار دو تک رولز رائس کار کمپنی ووکس ویگن کی ملکیت رہی لیکن دو ہزار دو میں بی ایم ڈبلیو نے اسے ووکس ویگن سے خرید لیا جب ووکس ویگن نے رولز رائس کو بیچا تو اس نے اس کا نشان یعنی دسپیرٹ آف ایکسٹیسی بی ایم ڈبلیو کو دینے سے انکار کر دیا بعد میں بی ایم ڈبلیو نے صرف اس نشان کو الگ سے چالیس ملین ڈالر خرچ کر کے خریدا کہا جاتا ہے کہ ایک رولز رائس کار تقریباً دو مہینے میں تیار ہوتی ہے جبکہ ہر کار کی عوصت عمر تقریباً سو سال ہوتی ہے شاید یہی وجہ ہے کہ آج تک جتنی بھی رولز رائس کاریں تیار کی گئی ہیں ان میں سے پینسٹھ فیصد کاریں آج بھی سڑکوں پر ٹھیک حالت میں چل رہی ہیں دوسری جنگ عظیم کے دوران میں رولز رائس کمپنی نے پوائنٹ فائف زیرو کیلیبر کی مشین گن بھی تیار کی تھی لیکن یہ تجربہ کامیاب نہیں ہو سکا تھا تاہم ان میں سے ایک گن آج بھی لیڈز میں واقع روائل آرمریز میوزیم میں موجود ہے 2019 میں بھگاٹی کمپنی کی کار نے 304.7 میل فی گھنٹا کی تیز رفتاری کا ریکارڈ قائم کیا تھا لیکن یاد رہے کہ رولز رائس بی ٹویلو اینجن والی کار 1935 میں 301.3 میل کی رفتار کا ریکارڈ بنا چکی تھی مطلب یہ کہ 84 سال کے بعد ریکارڈ توڑا بھی تو صرف ساڑھے تین میل کے فرق سے رولز رائس کمپنی ہوائی جہازوں کے کامیاب اینجن بنانے کا وسیع تجربہ بھی رکھتی ہے 1950 کی دہائی میں برطانیہ کے شاہی خاندان نے رولز رائس کمپنی کو شاہی کار کمپنی کے طور پر اپنا لیا تھا لہٰذا کمپنی نے فینٹم فور نام کی ایک حصوصی کار تیار کی جسے صرف برطانیہ کا شاہی خاندان ہی خرید سکتا تھا فینٹم فور کی پہلی کار اس وقت کی شہزادی اور موجودہ ملکہ الیزبیت دوم نے خریدی تھی رولز رائس خریدنے والے عمارہ کو کمپنی یہ سہولت بھی دیتی ہے کہ وہ اپنے ڈرائیورز کو کمپنی کے سکول میں تربیت دلا سکتے ہیں جہاں پہ ڈرائیورز کو گاڑی ڈرائیو کرنے اور اس کے سسٹمز کے بارے میں تو بتایا ہی جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ انہیں دروازے کھولنے اور بند کرنے کی خصوصی تربیت بھی دی جاتی ہے اور خاص طور پر انہیں اس انداز میں بریک لگانے کی تربیت دی جاتی ہے کہ پچھلی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے سوار کو بریک لگنے کا جھٹکہ نہ لگے رولز رائیس کار کے سیٹ کور صرف اور صرف پیل کے لیدر سے بنای جاتے ہیں تاکہ سیٹ پر کبھی بھی معمولی ترین سلوٹ بھی نمودار نہ ہو اس مقصد کے لیے گائے کا لیدر بھی استعمال نہیں کیا جاتا کیونکہ پرگننسی کے دوران میں گائے کے لیدر پر جھریان پڑ سکتی ہیں جو بعد میں سیٹ کور پر بھی نظر آ سکتی ہیں رولز رائیس کے سیٹ کور کے لیے پورے یورپ میں سے صرف تھنڈے ترین ملکوں کے بیلوں کا لیدر استعمال کیا جاتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گرم ملکوں کے بیلوں کے لیدر پر مچھر کے کاٹنے کا نشان ہو سکتا ہے جو بعد میں سیٹ کور پر بھی نظر آ سکتا ہے رولز رائیس کی تمام کاروں پر باریک لکیریں لگانے کا کام دو ہزار تین سے آج تک صرف ایک آدمی کر رہا ہے اور اس کا نام ہے مارک کورٹ مارک یہ کام کسی مشین کے بغیر اپنے ہاتھ سے کرتا ہے اس مقصد کے لیے جو پینٹ استعمال کیا جاتا ہے وہ یہ خصوصیت رکھتا ہے کہ گاڑی پر لگاتے ہی وہ فوری طور پر خوشک ہو جاتا ہے لہٰذا اگر معمولی غلطی بھی ہو جائے تو پوری کار کو نئے سرے سے پینٹ کرنا پڑ سکتا ہے لہٰذا کورٹ کا کام انتہائی احتیاط طلب ہے اسی لیے تو کورٹ اس بظاہب معمولی نظر آنے والے کام کی لاکھوں پاؤنڈز میں تنخواہ لیتا ہے رولز رائز کمپنی کی آج تک کی سب سے مہنگی کار کی قیمت تیرہ ملین ڈالرز تھی اس کار کی تیاری میں پانچ سال کا عرصہ لگا تھا لیکن جیسے ہی دو ہزار تیرہ میں یہ مکمل ہوئی ایک عرب پتی نے فوری طور پر اس کو تیرہ ملین ڈالرز میں خرید لیا تھا دو ہزار تین میں بی ایم ڈیو گروپ کا حصہ بننے کے بعد تیار ہونے والی پہلی رولز رائز کا نام فینٹم رکھا گیا تھا رولز رائز میں یوں تو عام طور پر کالا اور سفید رنگ ہی مشہور ہے لیکن کمپنی اپنے کسٹمرز کو چوالیس ہزار رنگ آفر کرتی ہے تاریخ میں سب سے زیادہ رولز رائز کاریں خریدنے کا ریکارڈ ایک نام نہاد روحانی لیڈر بھگوان رجنیش کا ہے جس نے 93 کارز اکیلے نے خرید رکھی تھی اور اب جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے یہ ہے رولز رائز کا دو ہزار اکیس کا موڈل جس کا نام ہے گھوست اگرچہ اب تک اس کی قیمت تو نہیں بتائی گئی لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کی لمبائی اور چوڑائی دو ہزار بیس کے موڈل کی نسبت تقریباً تین انچ زیادہ ہے گزشتہ سال کے موڈل کی قیمت تین لاکھ چودہ ہزار چار سو ڈالر تھی اس لیے توقع کی جاتی ہے کہ گھوست 2021 کی قیمت یقیناً اس سے کچھ زیادہ ہی ہوگی تو آپ دیکھئے رولز رائز گھوست 2020 کے چند نظارے اور اس کے بعد ہمیں دیجئے اجازت اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہے تو اپنے کامنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا چینل کی سبسکرپشن کو کنسیڈر کیجئے گا آپ کا بہت شکریہ